اصحابِ قحف جن کا ذکر قرآنِ حکیم میں آیا ہے وہ خدا کے برگزیدہ بندے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور خدا کی قدرت انہیں تین سو نو سال تک اس غار میں سلائے رکھتی ہے میں اس غار کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑا ہوں آئیے ان کی اندر اس غار کو اندر سے زیارت کرتے ہیں سلام جاں سے زیارت کرتے ہیں سلام و عمر احسن السلام احسن سلام ملکہ ملکہ سلم کہ ان کی خودسرین کتنی تھی قرآن حکیم میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن یہاں کے مقامی لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے مطابق یہاں پہ سات قبور ہیں تین چار اس طرف اور تین اس طرف ایک میرے دائیں ایک بائیں اور ایک پیچھے اور اس طرح چار قبور اس طرف ہیں ایک دائیں بائیں ایک پیچھے اور ایک دائیں اور بائیں قبر کے درمیان یہ سامنے کا جو حصہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ تین سو نو سال تک سوتے رہے اس کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تازہ ہوا کی عام گرفت کا سلسلہ جاری رہا ہے سورج کی روشنی کو تو اندر آنے کی اجازت نہ تھی لیکن تازہ ہوا کی عام گرفت کے لیے اس جگہ کو مخصوص کیا گیا جہاں سے تازہ ہوا اندر آتی رہے تین سو نو سال تک اللہ کے یہ برپ زیدہ گندے اس مقام پر خدا کی قدرت سے آرام فرماتے رہے اور ان کا ذکر قبل از اسلام بھی تھا کیونکہ اہلِ عرب انہی کا حال جاننے کے لیے سرکار کے پاس تشریف لائے سرکار کے پاس آئے اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالی نے سورہ کحف ناظر فرمائی اور اس میں ان سب کا حال اللہ تعالی نے بیان فرمایا اپنی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ